اعوذ باللہ اسمی العالیم العظیم الحفیظ بوجھل کریم و سلطانہ القدیم من الرئیس الخبیث المخبص شیطان اللہ این العجیم و قبیلہ و نفکہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم فقصو سلقص صلع اللہم یتفکرون سبحانک اللہم و بحمدک اللہ علیہ اللہ انت استغفرک و اتوبو الیک اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و آبا و محمد و آل محمد و صحاب محمد مبارک و سلم ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے اللہ واحد حقیقی ہے ہم سب اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں سید علم بھیہ ہیں ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا عظیم سنت کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرما لیجئے حضرت امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی موسیق قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباقر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی مولا علیہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو سے وہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان معرفت بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان خلاصہ اس کا جو ہے وہ یوں بنے گا کہ ایمان تین حصوں کے مجموع کا نام ہے دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنے ارکان سے عمل کرنا جانتاک اس کی طاقت ہے حضرت عمد ربی ہماری گفتگو آج جو ہے وہ بڑھ گئی ایک سو اکیاسیوں نمبر جو ہے وہ چل رہا ہے آج کے موضوع کی جو جزیات ہیں وہ کچھ یوں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں قرآن اور حدیث سے دلائے اسود عنسی کا نام کام اور انجام اس کے متعلق حضور کا فرمان حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تلالہ کس نے اسود عنسی کو قتل کیا اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ لیکچر لیٹ کیوں ہو گیا میں پہلے ایمان کی بات کرلوں پھر اس گندے انسان کی بات کروں گا ایک سو اسی نمبر پہ میں نے مسلمت تلقذاب کو بیان کیا اس کے ساتھ جنگ ہوئی جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہوئی اس جنگ میں بارہ سو صحابہ کرام نے اپنے خون سے تاریخ کے اوراک پہ لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا وہ خاتم النبی ہی ہے ان عظیم صحابہ کی آرام گاہوں کی آپ زیارت کر لیجئے یہ کلپ ہمیں یمامہ سے ہمارے لسنر جناب فخر زمان صاحب نے بھیجا ہے بہت محنت کرنے کے بعد سپیشل وہاں گئے ہیں آپ ذرا زیارت کر لیجئے اور فاتحہ بھی پڑھ دیجئے یہ ہم ابھی مین روڈ پہ کھڑے ہیں تو یہاں پہ جو جنگ ہوئی تھی جنگ یمامہ جس میں مسلمہ قذاب کو واصل جہنم کیا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ایک جماعت نے تو یہاں پہ ایک یہ قبرستان ہے یہ والا مین روڈ کے اس سائٹ پہ ہے اور ایک اس سائٹ پہ یہ قبرستان ہے شاید اس وقت ایک ہی ہوتا ہو درمیان میں انہوں نے روڈ بنا دی ہوئی ہے تو میں فردر آپ کو اس کی زیارت بھی کرواتا ہوں یہ قبرستان یہ دیکھیں یہ اس کا بورٹ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں مقبرہ شہدہ یمامہ اچھا یہاں پہ دو قبرستان ہے روڈ کے ایک لیفٹ سائٹ پہ ہے اور ایک رائٹ سائٹ پہ ہے یہ روڈ کے لیفٹ سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں بھی آگئے میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہوں دیکھیں یہ مقبرہ بورٹ لگا ہوا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ اندر صحابہ اکرام یہ وہ قبرستان ہے سارا یہ دیکھیں اندر سے اور دوسرا جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہے مین روڈ کے اوپر ہے یہ بھی مجود ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساتھ میں ایک مسجد بھی ہے اسلام علیکم سارا یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی جنگ یمامہ نا تو یہ میں اس کی بیک سائٹ پہ آیا ہوں تو ویسے تو یہ مین روڈ پہ ہے قبرستان ٹھیک ہے یہ بیک سائٹ سے آیا ہوں یہ ساری وہ قبریں ہیں ادھر ہی اندر ہی ہیں اس کے سب دیوار ہے تو اس لیے اندر نہیں جا سکتے گیٹ لگے میں ہیں ویسے بھی ادھر تو یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ شہدہ جو صحابہ اکرام تھے شہید تھے ان کی قبریں ہیں تو یہ تقریباً ریاض سے ساٹھ ستر کلومیٹر دور ہے الجبیلہ کے نام سے گاؤں ہیں وہاں پہ یہ قبرستان ہے اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ شہدہ جو ہے نا وہ مدفن ہے یہ قبرستان ہے یہ گریلڈ گیٹ لگا ہوئے لاک لگا ہوئے تو یہ ایسے ہی ہے اس کی خوالی وغیرہ کوئی نہیں کی گئی نہ مینٹیننس کو کی گئی ہے اس طرح سے تو یہ ایسے ہی ہے قبرستان یہ سارا قبرستان ہے یہ مین روڈ پہ ہم کھڑے ہیں یہ زیارت کر لیا آپ نے عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ دلالت النس اکتضاء النس اشارت النس یہ حصول شاشی جنہوں لوگوں نے پڑھی ہے یا آپ نے ماسٹر کیا ہے میں اسلامی سٹڈی میں تو جان جائیں گے ان سے ثابت ہیں واضح ہیں میں چند فرامین سنا کر اسود عنسی قباح اللہ کی طرف میں بڑھتا ہوں سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَلَكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کَافَتًا لِلنَّاسِ اس آیت میں کہا گیا عرب و عجم احمر و عصود سب کی طرف رسول بن کر آئے اس آیت سے ختم نبوت کا عقیدہ واضح ہے آپ کے آنے کے بعد جب تک ناس ہیں رسول آپ ہی رہیں گے تمام ناس آپ کے احاطہ رسالت میں ہیں احاطہ نبوت میں ہیں آپ کی بیست تاما آما شاملہ کاملہ ہے اس لیے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے بشیرن نظیرہ آپ نے تمام بشارتیں سنا دی ہیں آپ بشیرن ہیں آپ نے ساری بشارتیں سنا دی ہیں آپ نظیرن ہیں تمام انجام اور سزائیں بتا دی ہیں بشارت آپ کی نظارت آپ کی دنیا میں چل رہی ہے جتنے بھی آپ کے بعد آئے وہ قذاب آئے نہ بشارت دے پائے نہ نظارت دے پائے چند مسئلوں میں الجھا کر خود واصل جہنم ہوئے اس بات کو ذرا سوچیں آپ کی رسالت سب کے لئے کافتل لناس یہ صفت پہلے انبیاء میں سے کسی کے لئے نہ تھی کیونکہ وہ خاتم النبیین نہ تھے سب کے لئے نہیں تھے وہ نبی ان کے ساتھ اور ان کے بعد انبیاء تھے اسی لئے کافتل لناس نہیں ہے دوسری آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سورة الانبیاء ایک سو سات نبر نبوت کو رحمت سے تبیر کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر اگر آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ خاص فرماتا ہے اپنی رحمت کے یہاں رحمت مانا نبوت کے ہیں اور نبوت سب سے بڑی رحمت ہے جب حضور تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں یعنی نبی ہیں پھر آپ کے بعد وہی بنیں جو آپ سے افضل ہو وہ تمام کے لئے کافی ہے جو تمام کے لئے رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پیدا ہونے والے کو نبی ماننا اس رحمت کاملہ شاملہ آما تاما کا انکار ہے آپ کی رحمت سب کو شامل ہے یہ اجتماعی عذاب کسی بھی طرح کا جو نہیں آ رہا اجتماعی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں اجتماعی عذاب آگیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما آنا رحمت مہدات طلبہ اسے یاد کیجئے گا یہ دارمی شریف میں ہے اور بائحاقی کے اندر بھی ہے مرکات المفاتیح کے اندر ہے باب و اسماء نبی کے اندر یہ حدیث مرسل موصول صحیح ہے مہداتو بمانا حدیت اہداہ اللہ تعالی بے بادہ تیسری آیت قُلْ يَا أَيُهَنَّاسُ إِنِّي رَسُلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا سورا آیا راب آیت نمبر ایک سو اٹھا ہون آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سم کی طرف اللہ کا رسول ہو اس آیت سے بھی ختم نبوت واضح ہے یہ جملہ صرف آپ ہی کی صفت ہے آپ کی رسالت سب کے لیے اور یہ تب ہی ثابت ہوگا جب آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری نہ ہو چوتھی آئی تباک اللذین اززل الفوقون علی عبدیہ لیکون للعالمین نظیر سورة الفرکان کی آیت نمبر ایک اللہ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرکان نازل کیا اپنے بندے پہ تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے اگاہ کرنے والا بن جائے کتاب قیامت تک حکم قیامت تک آپ عالمین کے لیے جو آتے جائیں گے سم کے لیے قیامت تک نظیر ہیں یہ بھی ختم نبوت کی طرف ہی شرح ہے یہ آیت قیامت تک عالمین کو گھیرے ہوئے ہیں کسی نئے آنے والے کے پاس سوائے دشمنوں کو خوش کرنے کے کوئی نئی چیز نہیں ہے فقہ کسی کی لی مدد کسی سے لی نبی اللہ کے بن گئے باطل سے ڈرانے والے کو نبی نہیں کہتے باطل سے لن جانے والے اور مٹانے والے کو نبی کہتے ہیں اب یہ شیطان کی جو طرف داری کر رہا ہوگا وہ نبی تو نہیں ہوگا نا یہ بات ہے جو شیطان کے احکام پر عمل کر رہا ہوگا وہ اللہ کا نبی تو نہیں ہوگا آیت نمبر پانچ یہ آیت تو بول بول کے کہہ رہی ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں حضورباد میں آئیں گے اور سب کی تصدیق کریں گے یہ بول بول کی آیت کریں یہی وجہ ہے کہ آپ چک کیجئے کہ میراج کی رات کیونکہ ضرور پر ضرور تم نے ایمان لانا ہے تو حضور پر سارے انبیاء نے ایک جگہ جمع ہو کر وہ ایمان لائے تو اس آیت نے بتا دیا حضور سب کے بعد آئیں گے ان کے بعد پھر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگی آیت نمبر چھے اور یہ آیت تو بالکل واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے مطلب ہے وہ پیدا ہو اور آپ کو آ کر کوئی چیز بتا ہے حضور سب بتا گئے ہیں یہ ایسے جب ہم جملے بہنتے ہیں تو پھر فوراں گئے اچھا پھر تو آپ کو عیسی علیہ السلام کی بھی ضرورت نہیں ہے نہیں عیسی علیہ السلام حضور کے بعد پیدا نہیں ہوئے یہ آیت تو بالکل واضح ہے کہ اب تمہیں ضرورت نہیں ہے جی جناب بشارت و نظارت اور احکامات مکمل ہو گئے ہیں اس کے بعد اب اگر کسی کو بھیجتا ہے تو قرآن کے اوپر شک ہوگا آج مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا نظام زندگی دینکم تمہارا نظام زندگی مکمل ہو گیا پدایے سے لے کہ مرتے دم تک جس چیز کی تمہیں ضرورت ہی وہ مکمل وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَيْمَتِي مکمل ہو گئی تم پر تو جب مکمل ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ کیا ہے ضرور اسی پہ عمل کرو وہی کافی ہے یہ طلابہ کے لیے خاص بات ہے ایک ایک آیت پر آپ لوگ مسلسل تقریر کر سکتے ہیں میں صرف ہنٹ دیتا ہوں تاکہ آپ آگے مزید تحقیق کریں اور یہ یاد رکھیے گا ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے مفتی ہے مولوی ہے علامہ ہے طالب علم ہے وہ جب اس چیز کو پڑے گا اس کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے وہ اس کو وہاں سے مل جائے گا اس لیے اب یہ نہ کہیں میں مولوی نہیں ہوں یہ نہ کہیں میں نے کتابیں نہیں پڑی آپ کو کوئی نہ کوئی نکتہ جب آپ غور کریں گے تو وہ واضح ہو جائے گا اب آجائیے احادیث کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح محکم الفاظ کے ساتھ ختم نبوت کے مسئلہ کو بیان کر دیا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوت قد ان قطعت فلا رسول بادی ولا نبی بادی یہ لا نفی جنس کا ہے بھر یہ یاد رکھئے گا جب آپ بیان کریں لا نبی بادی لا نفی جنس ہے میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا مسلم شریف کتاب الفضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام آقیب ہے اب آقیب کی تشریفی خود ہی فرما گئے آقیب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو یہ محکم ہے محکم ہے متشابیات نہیں محکم ہے ثمی دیئے شریف انہو سیقون فی امتی کذابون سلاسون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی عبادی ان الفاظ کے بعد تو کوئی تشریفی بھی ضرورت نہیں جاتی انقریب میری امت میں کذاب ہوں گے میری امت میں یعنی یہ جو دعویٰ بھی کریں گے وہ حضور کی امت سے ہی ہوں گے وہ کذاب ہوں گے کم از کم تیس سب گمان کریں گے ایک وہ نبی ہیں گمان کریں گے اور آگے بضاحت کر دی کہ وانا خاتم النبیین تو اس میں خاتم النبیین کا ترجمہ بھی واضح ہو گیا اب آپ کوئی اور ترجمہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس نے کہا وانا خاتم النبیین لا نبی عبادی تو یہ لا نبی عبادی جو ہے یہ ترجمہ ہے خاتم النبیین کا اس کی ایکسپلینیشن ہے وضاحت ہے ترمزی شریف سے پھر یہ حدیث سنیے واضح ہو گیا پہلا نبی آدم آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اگر آخر کا کوئی ترجمہ اور کریں گے آپ تو پھر آپ کو اول کا بھی ترجمہ کوئی اور کرنا پڑے گا کچھ رہیں گے نا وہ آخر کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں یہ آخر سے مراد اور یہ ہے آخر وہاں استعمال ہوا آخر یہاں استعمال ہوا آخر کا تو اگر آپ آخر کو بدلیں گے تو پھر آپ کو اول بھی بدلنا پڑے گا تو اگر اول نہیں بدل رہے تو پھر آخر سے مراد وہی ہے جو اول اور آخر ہوتا ہے بخاری شریف سے حدیث سنیے زہبت النبوہ فلا نبووت بعدی الا المبشرات نبووت مکمل فلا نبووت بعدی اب یہ ایک ہے نبی ایک ہے نبوت تو آپ نے پھر نبووت بھی بھی اور یہ بخاری شریف میں ہے اسم کو بھی بیان کر دیا فلا نبووت بعدی نبووت ہی نہیں ہے کیا مطلب یعنی اب کسی کو نئی کو پیدا ہوگا تو بعد میں نہیں نبووت ملے گی جن کو مل چکی سو مل چکی تو کیا ہے پھر میرے بعد الا المبشرات اب پھر یہ وضاحت ہو گئی فلا نبووت بعدی میرے بعد نبووت نہیں ہے اب مبشرات ہیں اتنے واضح علانات اور بیانات کے بعد کسی محدث صوفی مفقر کا بیان اب نہیں چلے گا اگر آپ کہیں جی فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے فلاں کون ہے حدیث اور قرآن کے مقابل میں فلاں کون ہے یہی جواب میرے استاد محترم میرے دادا استاد بھی اور میرے استاد بھی مفتی محمد حسین نعیم رحمت اللہ علیہ نے دیا آپ جب گاڑی میں ریل میں سفر کر رہے تھے فلاں نبی آبادی کی جب بات ہوئی تو فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے فلاں آپ نے فرمایا جب میں حدیث بور رہا ہوں تو پھر فلاں اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے بارہ سو صحابہ کرام نے جنگ ایمامہ میں اپنے خون سے یہ تحریر لکھ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے دعویٰ نبوت کیا وہ واقعی قذاب تھا خوب دل کھول کر جھن بولتا تھا آپ چکر لیجی جاتے جس نے بھی دعویٰ نبوت کیا اس کی زندگی دیکھ لیجی اگر بس اور اگر آپ کو نظر آ جائے کہ وہ سٹیپ بی سٹیپ جھن بولتا جا رہا ہے تو وہ ولیہ کامل ہی ہو سکتا ہے اچھے جہاں کہ آپ اس کو نبیوانے بریوا سمجھے آپ ابھی جو مرزائی مربانتے ہیں میں ان کو انہی کی کتاب سے حوالہ دے دیتا ہوں آسمانی فیصلہ صفحہ نمبر تین پہ ہے مرزا قادیانی نے جا کہا میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دارہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں آسمانی فیصلہ کتاب کا نام ہے اچھا ہمامت البشرا عربی اور اردودونوں میں اس کا صفحہ 291 پہ لکھا ہے اور میرے لئے یہ جائز نہیں کہ میں دعویٰ نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر قوم سے جامل ہوں سنے آپ اور دعفی البلا صفحہ 11 پہ دعویٰ نبوت کر دیا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا یہ کیا ہے تو یہ جواب تو صحابی دے سکتے ہیں عقیدہ خطب نبوت پر صحابی نے جان دے دی ہے جناب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نمو وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جنتی ہو اور شہید جنتی ہو اللہ اکبر یہ بات اس پہ ذرا غور کیجئے جنتی تو ہے شہید جنتی ہے تو جو شہید جنتی ہوتا وہ عالی مقام پہ ہوتا ہے جانتے ہو یہ شہید کس جنگ میں پھر ہوئے پہلے تو کہا کہ جنتی ہو پھر کہا شہید جنتی ہو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کو حضور بشارت دے رہے ہیں وہ کس وجہ سے شہید ہوئے دفاع خطب نبوت میں یمامہ کے اندر یہ شہید ہوئے اور اس عقیدہ خطب نبوت پر اتنے پختہ تھے کہ اپنے دوست سالم رضی اللہ تعالیٰ سے بولے کہ ہم گڑا کھود کر اس میں کھڑے ہو کے لڑتے ہیں گڑا کھودا کیوں آدمی برابر سطح پہ ہوتا ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہا گڑا کھو دو اس میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ ادھر ادھر ہل نہ سکے اور اس کے بعد پھر لڑائی جناب اسی ہزار کا مجمع تھا تو دونوں نے گڑا کھود کر جم کے لڑائی کی وہ شہید ہوگا ظاہر ہے ایک جگر کھڑے رہیں گے ہلیں گے نہیں دو تو جو حملہ کرے گا لے گیا آپ کی زرہ بڑی خوبصورت تھی حضرت ثابت بن قیس کے کسی نے اتار دی اور زمین میں چھپا دی آپ اوہان کی خواب میں آئے اور کہا کہ لشکر کے آخر میں یہ خیمہ ہے وہاں گھوڑا بندہ ہے آگ جل کر بج گئی ہے وہ کاتھی کے نیچے میری زرہ ہے اور اسے خواب سمجھ کر چھوڑ دیں جاؤ نکالو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو تک میری وسیعت پہنچا دو کہ میرا کرزہ ادا کیا جائے اسے بھیج کر اور میرے فلان غلام کو آزاد کر دیا جائے حضور غور سے سنیئے گا دیکھیں وہ اٹھے اسی جگہ پہنچے وہی منظر تھا جو خواب میں آپ نے بیان کیا زرہ لی آپ نے وہاں سے نکالی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کو جا کر دی اور پورا واقعہ سنا دیا حضرت ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ان کی وسیعت جو ہے وہ پوری کی کرزہ ادا کیا غلام ازاد کیا اور باقی جو بچی تھی وہ خیرات کر دی اللہ کے نام میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ واحد یہ ختم نبوت کا سپاہی اور شہید ہے جس کی وسیعت شہادت کے بعد نافذ کی گئی پھر بعد میں آپ کے دوست نے خام میں دیکھا تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت میں دو شہر عطا کر دیے ایک شہادت کی وجہ سے عطا کیا شہر اور ایک خیرات کی وجہ سے عطا کر دیا انیس الجلیس میں علامہ جلالدن سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کا ثواب بعد وصال مومن کو ملتا ہے مومن کو ملتا ہے آپ کو جو لوگ ملیں گے نا نہیں ملتا وہ اصلا میں کافروں کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے تو ہم بھی کہتے ہیں کافروں کو نہیں ملتا کیونکہ ایمان بیس ہے ایمان کے بعد چیز ملتی ہے پہلے نہیں آپ کو اس تمہید سے یہ بتانا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت قرآنی جماعی اجتماعی اور بنیادی مسئلہ ہے جس کا دفاع کرتے ہوئے جان دینے والے کو شہید قرار دیا گیا حضور نے شہید کہا ہے اب آ جائیے یہ میں نے بنیاد کیوں باندی اس لیے کہ جو اگلا مسئلہ نا وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا نا جی اب آ جائیے اب حلا بن قاب مزہیجی المعروف الاسود الانسی ذو الحمار رحمان الیمن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے اندر ہی الہ نے نبوت کر دیا تھا اب حلا اس کا نام کیا ہے اسود انسی تو یہ طلبہ سمجھیں کیونکہ وہ جب گفتگو کریں گے ان کی گفتگو ذرا گہری ہونی چاہیے نا نارمل گفتگو کریں گے تو پھر تو ان سے برابر مل جائیں گے دوسروں سے تو اسود انسی کا نام کیا ہے اب حلا اب حلا اس کا مطلب ہوتا ہے جمال اب حلا بن قاب قاب کا بیٹا قاب ویسے تو ہڈیوں کے عبرے ہوئے جوڑ کو کہتے ہیں اس لئے ٹخنے کو قاب ہی کہتے ہیں قابہ چونکہ بلند ہوا تھا سب سے پہلے زمین سے وہی جگہ اس لئے قابہ بلند مقام بلڈی کو بھی قاب کہتے ہیں مزہیجی یہ اردو میں لکھا ہوتا ہے نا جب تو زیر زبر نہیں ہوتی مزہیجی مزہیج قبیلے کا نام ہے بروزن مفعل اصل میں یہ لقب تھا قبیلے کے باپ کا جس کے نام سے آگے قبیلہ چلا زید بن مالک المعروف انز اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام تھا مزہیج بن یحابر بن مالک یہ مشہور یمنی قبیلہ تھا چونکہ یہ مزہیج قبیلے سے تھا اس لئے مزہیجی اس کے نام کے ساتھ جو ہے کئی نام ہوتے ہیں ایک آدمی کے دو تین نام تو کم از کم ہوتی ہیں کچھ سمجھا لیے دلہ بھا آپ کو جو گفتہ ہوئے وہ شندہ سے کرنا ہے آپ کو معلوم ہونا ضروری تو الاسود بات سمجھ میں ہی کچھ یہ الاسود کیا ہے اسود کا معنی فوراں آپ کے ذہن میں آئے گا کالا مگر اسود بمانا سید کے بھی لیا جاتا ہے صرف کالا ہی اس کا معنی نہیں ہے بمانا سید کے لیے الاسود و مرن ناسے اکثر ہم سیادتوں کیونکہ اس کا باب قبیلے کا سردار تھا پھر یہ خود بھی لیڈر بنا اس وجہ سے الاسود نام دیا گیا کچھ نے کہا کہ واقعی یہ کالا تھا اس کا چہرہ سیا تھا یہ کہ عرب کا تھا تو چہرہ کیوں کالا تھا جواب دیا جاتا ہے کہ اس کی والدہ کالی تھی اس کا اثر ہوا بھرہ اللہ بہتر جانتا ہے رحمان الیمن یمن کا رحمان یہ خود کو رحمان الیمن یعنی یمن والوں کا انداتا کہلوانے لگا اس کی دیکھا دیکھی مسیلمت القذاب نے بھی خود کو رحمان الیمامہ کہلوایا اور یہ دونوں پرلے درجے کے قذاب اور ظالم تھے رحمان صرف اللہ یہ یاد رکھیے اور تنہا کسی کا نام رحمان رکھ بھی نہیں سکتے عبد الرحمن ہوگا اس کے نام کے ساتھ آتا ہے ذلحیمار تو جب تقریر کرنے والا یا سکولر جب تقریر کرے گا اس کے لیے یہ حصہ بہت دلچسپ ہے اور بڑا اہم ہے اس کے لیے عام بندے کے لیے جو سٹوری سننے کا عادی ہے اس کے لیے نہیں ہے ذلحیمار گدے والا تو الاسود الانسی کے ساتھ ذلحیمار بھی آتا ہے گدے والا اس نے لوگوں کو گرویدہ بنانے کے لیے ایک گدے کو بچپن سے پالا چھوٹا گدہ لے کر اسے پالا خفیہ تھا نہیں کیسے رکھتا بھی خفیہ تھا اس پر اس نے کئی سال لگا دی چند احکامات پر عمل کروانے کے لیے اس کو ٹریننگ دینے لگا بیٹھ جا کھڑا ہو جا سجدے میں جا تو اس طور میں جانوروں کو صدھانے کا رواد جو ہے وہ کم تھا تو اس عمل کو دیکھ کر جاہل اس کے دیوانے ہوئے تو یہ گدہ اس کا نشان و علامت ہی بن گیا تو محرنخوں نے کیا لکھا ذلحیمار گدے والا کہ یہ گدہ جو تھا اس کے کرتب دکھا کر یہ خود کو نبی کہلواتا تھا کہ دیکھو گدہ میری بات مان رہا ہے حالانکہ اس کے اندر بھی نکتہ ہے کہ گدہ اس کی بات مان رہا ہے اسود انسی لانت اللہ علیہ کے نام کے اجزاء سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اس کی زندگی اور انجام کی طرف ہم بڑھتے ہیں بدائش مزہج قبیلہ کی کلونیوں میں سے ایک علاقہ کحف خبان صورت القحف یاد ہے کحف خبان یہ یمن کے جنوب میں تھا اور نجران کے قریب تھا اسی قریہ میں اسود انسی قذاب پیدا ہوا اور پرورش پائی جو بچہ معاشرے میں پسند دیدہ نگاہوں سے نہ دیکھا جاتا ہو پھر وہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ معاشرہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ بچوں کو اگنور نہیں کرو یتین بچہ زیادہ اگنور ہوتا ہے اس لیے اس پر زیادہ توجہ کی تحقیب کی گئے بچہ جب اگنور ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر عجیب سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر وہ عجیب حرکتیں کرتا ہے عرب پوشیدہ یا علانیہ اپنے رنگ اور زبان پر ضرور فخر کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ میری یہ بات وہ مان لیں گے جنہوں نے عرب ممالک میں بیس سال گزارے ہیں حاج کرنے نہیں گئے عمرہ کرنے نہیں گئے بیس سال وہاں گزارے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے عظیم دن یوم عرفہ حجت الودا میں عظیم ہستی نے عظیم خطبہ میں یہ بھی فرمایا کسی کالے کو گورے پہ کسی گورے کو کالے پہ کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے یعنی صرف رنگ اور زبان کی بنا پر کوئی فضیلت نہیں ہے اسود انسی کی والدہ افریقن تھی اس کا صرف رنگ ہی نہیں شکل بھی کچھ حسین نہ تھی یہی وجہ ہے کہ پچھتر فیصد موریخین نے یہی لکھا کہ یہ چہرہ چھپائے رکھتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس کو ذل خمار بھی کہتے ہیں خمار بھی اور خمار دونوں کہتے ہیں کیوں زومینے والا اور خمار میں نے پردہ یہ یوں پردہ رکھتا تھا جیسے عورتیں نہیں ہجاب کرتے ہیں اب میں نے تحقیق کی تو یمنی موریخین یوں کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت اتنا تھا کہ عورتیں اس میں فریفتہ ہوتی تھی اس لیے وہ چہرہ ڈھام کر رکھتا تھا یہ صرف علاقائی طرفداری ہے موریخوں کی ورنہ حسن کو ڈھامنا پارسا نیک سچے لوگوں کا کام ہے یہ تو تھا ہی شروع سے شہرت پسند اور یمن کے مسلم بادشاہ کو قتل کر کے اس کی زوجہ کو بغیر نکاح کی اپنے حرم میں رکھا ہوا تھا باطل اور پھر نیا ہو وہ تو عورتوں سے زیادہ میل ملاب رکھتا ہے جی وہ تو اوپن عورتوں کو بٹھا رہے گا کیوں شہرت زیادہ ہو ان کی وجہ سے شہرت ہوتی ہے آپ دیکھ لیے باطل نے ہمیشہ عورت کا سہارہ لیا ہے جو آئے جاتے ہی اس بھی پڑی ہے وہ چہرہ بدصورتی اور کالے رنگ کی وجہ سے نہیں چھپاتا تھا کچھ کچھ نیا کرنے کے شوک میں اور مشہور ہونے کے لیے غصہ اور نفرت کی قیفیت میں غور کرنے لگا تو شیطان نے مدد کی اسود انسی جیسے لوگ جوانی میں ہی وزارت عظمہ کا منصوبہ بنا چکے ہوتے ہیں پھر اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے ایسے لوگ عوام کا مطالعہ کرتے ہیں کہ عوام کو کیسے بیوکوف بنایا جا سکتا ہے اسے شیطان نے پکڑ لیا اسود انسی کو کہ تم حضور کی مثل بن جاؤ میں تو خواب میں بھی حضور کی مثل نہیں بن سکتا مثل بننا ہے تو پہلے شبد آبازی سیکھو اور مکفہ مسجہ عبارات بولنا سیکھو اسود انسی نے کہانت سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو کہانت سیکھنے کا مطلب شیطانوں سے تعلقات میں زیادہ وبستگی کہانت اور ساتھ ہی یہ کہیں سے گدے کا بچہ لیا ہے گدے کو ٹرینڈ کرنا گھوڑے کو ٹرینڈ کرنے سے مشکل ہے گدے کو تم فورس نہیں کر سکتے گوڈ کمینکیشن اور ریسپیکٹ بہت اہم ہے گدے کو ٹرینڈ کرنے میں دورانے تربیت گدے کی رسپیکٹ کرنا پڑتی ہے تعریف کرنا پڑتی ہے وہ جب سیکھ جاتا پھر خیر ہے اس کا بڑا وقت لگا خفیہ طور پر یہ اسے سکھا تھا اس نے گدہ چنا اونٹ اور گوڑا نہیں کیونکہ اس کی نارمل عادتیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مالی کے آرڈر کو مانتا ہے گوڑا مالی کے آرڈر کو مانتا ہے اونٹ مالی کے آرڈر کو مانتا ہے نارمل لیکن گدے کا یہ نہیں ہے اس نے اسے کیا سکھایا پہلے یہ سکھایا اس جد لی ربی کا ظاہر ہے جمن میں ہے تو یہ ربی بولتا ہے تو ایسی ہی ہوگا اس جد لی ربی کا کئی ہفتوں میں اسے سجدہ کرنا سکھا ہے جو ہی یہ بولتا اپنے رب کو سجدہ کرو وہ فوراں اس کو سجدہ کرتا سر جو ہے وہ اپنا زمین پر رکھ دیتا اور جب تک یہ نہ کہتا کم وہ سر زمین سے نہ اٹھا تھا اس کے بعد اگلی ٹانگیں اٹھانا سکھائیں اس نے کیوں کہ جب میں کبھی سزا کے لیے بولوں تو یہ ٹانگیں اٹھا دے کہ یہ سزا دے دیئے اس کو پلینی شروع سے ہوتی ہے کہانت سیکھنے کے بعد گدے پہ اس کا کافی ٹائم لگیا آخر کار کڑی محنت کے بعد گدہ تابع چند فرمان ہو گیا اور یہ انسان مکمل شیطان ہو گیا مضمون لکھنے والے سم مشکلات اور خوبیاں ایک ہی کے لیے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ گدہ ہی کیا کسی کو بھی سکھانا ہو تو وہ مشکل ہی ہوتا ہے اور پیار ہی سے سمجھانا پڑتا ہے ٹرینر کے لیے سابر ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے اب یہ خود تیار تھا شیطان اسے وہی بھی کرتا تھا کہانت میں یہ ماہر ہوا ایک شبدہ گدہ بھی تیار کر لیا ایک سٹیپ تو اب دوسرا تو جو باطل ہوتا ہے نا وہ اسباب تیار کرتا ہے خود تیار کرتا ہے تو اسباب تیار کر کے پھر نتیجہ جو ہے وہ اس کو میڈیا میں پھیلاتا ہے اس کے لیے اس نے بندے رکھی اٹھے یہ چیز تو تیار کر لی اس نے اب ذرا آگلی دیکھئی اس نے کیا استعمال کی قوم پرستی اور زبان پرستی دونوں ہی خطرناک ہیں اور زود اثر بھی ہیں یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو جنوں کو بلکہ میں کہوں گا فریتوں کو قید کیا تھا صرف حضور نے حضرت عمر حضرت بلال کو سیدوں نہ کہہ رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے قوموں کو زبانوں کو سوہب رومی سلمان فارس پاکستان ایران ہندوستان انگلستان امریکہ ہو کے یورپ پچھم ہو کے پورا ہر جگہ ان دونوں کا گہرہ راجہ ہے زبان کا اور قوم کا ہو جی ہم مہاجر ہیں ہم مہاجر ہیں جی اردو بولتے ہیں الگ ملک چاہیے ہم بلوچی ہیں ہم بلوچی زبان بولتے ہیں بلوچستان الگ ملک چاہیے ہم پتھان پشتو بولتے ہیں الگ ملک چاہیے جس ملک میں جتنی مختلف قومیں اور مختلف زبانیں ہوں گی وہاں اتنا ہی زیادہ الیرگی کا خطرہ رہے گا صرف ایکسنٹ کی تبدیلی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو پوری زبان کی تبدیلی کا کیا عالم ہوگا جنب مسلمانوں آپ کی کوئی قوم ہو کوئی زبان ہو کرنے اور بولنے والی حقیقتوں میں کوئی فرق نہیں ہے پھر سن لو مسلمانوں آپ کی کوئی قوم ہو کوئی زبان ہو جو حقیقتیں ہیں نا کرنے والی یا جو حقیقتیں ہیں بولنے والی ان میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے آپ کوئی بھی زبان بولتے ہو ایجین زبانوں میں سے کوئی بولتے ہو یا یورپین زبانوں میں سے کوئی بولتے ہو قوم آپ کی صرف پہچان ہے اور سمجھنے کا ذریعہ جو ہے وہ آپ کی زبان ہے آپ لوگ امریکہ میں ہو آپ اردو اور پنجابی بنگالی ٹاپ کی بولتے ہو آپ کا بیٹا انگلیش ٹاپ کی بولتا ہے تو اب وہ آپ کا بیٹا الگ سے ملک بنا لے یہ تو زبان ہے اس نے ایک زبان سکھ لی وہ آپ کے ملک میں رہتا تو وہی زبان وہ بولتا ہے یہ ایک ذریعہ ہے سلطنت عثمانیہ کو عرب ممالک سے نکالنے کے لیے آل سعود نے قومیت اور زبان ہی کا سہارہ لیا تھا کراچی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے باہر کی طاقتوں نے مہاجر قوم کے اندر قومیت اور زبان کے نارے کو سہارہ دیا نہ کراچی رہا نہ وہ بہتر حالات رہے جب یہ چیز نہیں تھی لوگ دنیا سے بڑی بڑے جو آج بڑے بڑے ملک ہیں وہ کراچی کو دیکھنے کے لیے آیا کرتا تھے واہ یہ شہر ہے کراچی ہب ہوتا تھا اب کیا ہے تو نتیجہ کچھ اچھا نکلنا چاہیے تھا نا تو نہیں نکلنا بیس سال میں دبائی ترقی کر گیا اور کراچی جو دلن تھا وہ دلن سے بیوہ ہو گیا پتہ نہیں اس کو بیوہ کس نے کیا ہے خامد نے خود کر دیا ہے یا بچوں نے کر دیا اسلام نے قوم زبان نسل رنگ کو باعث فخر رکھا ہی نہیں قوم کی حالت تو یہ ہے کہ سب کا باپ آدم ہے ایک مرد اور ایک عورت سے تم سب کو پیدا کیا ہے اب تمہارا رنگ کچھ بھی ہو تمہاری زبان کچھ بھی ہو ایک باپ اور ایک ماں کے بچے ہو سب اور آدم علیہ السلام کا کوئی بھائی نہیں تھا رہی زبان تو یہ اظہار خیال کا ذریعہ ہے ہر دور میں کرنسی کی طرح زبان اوپر تلے ہوتی رہی ہے کبھی لیٹن امارت کی علامت تھی کہ یہ لیٹینی بولتے ہیں پڑے لکھے لوگا اور انگلیش چوروں جاہلوں کی زبان تصور کی جاتی تھی بلکہ انگلیش بولنے والے کو لیٹن کلاس میں بیٹھنے ہی نہیں دیا جاتا تھا وہ راج امریکہ والے انگلیش پڑے لکھے لوگوں کی زبان سمجھتے ہیں اور لیٹن چوروں کی رنگ خوبصورت بنا سکتا ہے خوبصیرت نہیں پائے داری خوبصیرت ہونے میں ہے حضرت بلال حمشی رضی اللہ علیہ وسلم آج بھی ان کے آگے حسن سر جکاتا ہے نسل اہم ہوتی ہے جب اصل سے میچ کرتی ہے کیونکہ اصل میں اچھی عادات تھی بولنے کا صلیقہ رہنے کا طریقہ تھا ورنہ کم ذات اور اعلیٰ ذات کا اقتدائی پروسس ایک ہی ہے بڑی اے بڑی اعلیٰ ذاتیں ایک لائن پہ کھڑی کر دی جائیں اور کم ذاتیں ادھر لائن پہ کھڑی کر دی جائیں ایک ہی question دونوں سے کیا جائے کہ پدائش کا پروسس دونوں کا فرق ہے اور آخری موت کا پروسس یہ فرق ہے یا ایک ہی جیسا ہے فلسفیوں کی فلسفی ناسے کی نساح کے باوجود قوم اور زبان پھر بھی جیت جاتے ہیں ایسے لوگوں پہ مذہب کیا اثر کرے گا جو اللہ کے آگے اس وقت جھکتے ہیں جب کمر جھک جاتی ہے اس وقت کا نمازی ایک تاجر سے کم نہیں ہے کیونکہ بڑاپے میں نمازی صرف خود کو ہی آگ سے بچا لے تو بڑی بات ہے قوم کو کیا بچائے گا وہ عادی بڑاپے کا صحیح ہونا وقت کی کمی کے باعث قوم کو سوارنے کی حمد ہی نہیں رکھتا مسلمانوں رنگ قوم زبان ان جنوں کو بچپن ہی سے قید کرنے کا طریقہ سکھانا شروع کر دو حقوق سیاستدان مارتے ہیں کالے گورے رنگ میں بزاتے خود ذات میں اور زبان کے الفاظ میں دوسرے کے حقوق مارنے کی طاقت نہیں ہے کانش کے یہ سمجھ آیا بات تو بہت بھاری لگے گی بور بھی شاید لگے گا لیکن بہت اہم ہے اہم چیزیں بور ہی لگتی ہیں آپ اپنے بچوں کو سمجھا کے دیکھ لیجی تو اسود انسی نے اپنے قبیلے والوں کو خصوصاً بے روزگار جوانوں کو ایرانی حکومت کے خلاف بھارا حالانکہ تھے وہ مسلمان بھی لیکن نہیں اس کو چنا کیوں اس لیے کہ وہ لوکل نہیں تھے زبان ان کی دوسری تھی ان کے خلاف اثر جلدی ہو سکتا تو اس وقت یمن پہ ایک حاکم نہ تھا کچھ علاقے مسلمانوں کے پاس کچھ پہ شہر بن بازان یہ اچھا موقع تھا قومیت کو جگایا صرف قومیت صرف قومیت کافی نہیں اسود انسی نے ان پر نوجوانوں کو پہلے نشانہ بنایا انہیں وہ باتیں بتا کر جہاں ان کی عقلی اور علمی پہنچنا تھی دیوانہ بنا لیے ابنا وہ قریب آئے یہ ایک گروہ بن گیا یہ ایک دن یہ ان لوگوں کے ایمان و عقیدت کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں لے گیا جہاں اس نے گدے کو چھپایا ہوا تھا اسود انسی اسے بھلا اس جل ربک تو وہ یمنی گدہ تھا ظاہر ہے عربی سمجھے گا اس نے فوراً اس کو سیدہ کی اسود اللہ ارفعنا سک اس نے زمین سے سر اٹھایا یہ بھلا کن اس نے دونوں ٹانگیں اٹھا لی یہ تو حیران ہوئے کہ جانور اس کا حکم مانتے اگر صدائے ہوئے گدے یا کسی جانور کا حکم کی تمیل کرنا موجزہ ہے تو پھر تو رشین اور چائنیز سارے ہی پھر نبوت کا دعویٰ کر دیں گے اور وہ تو اسود انسی کے پھر باپ ٹہر ہے کیونکہ انہوں نے تو توتے گھوڑے شیر ہاتھی سب کام پہ لگا دی اسود انسی نے نبوت کا سہارہ کیوں لیا ہے اصل میں یہ مشہور ہونا چاہتا ہے اب مشہور ہونے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کا سہارہ لیا جائے یہ جو لوگ ہوتے ہیں جینئیس یہ پھر وہ چیز دیکھتے ہیں تو ہر دور میں ہر معاشرہ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں یہ ٹرنڈی ہے خوراک میں پوشاک میں سیاست میں معاشرت میں خطابت میں یہ ٹرنڈ چل رہا ہوتا ہے تو پھر لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک دور تھا تاکاریر اشعار اور طرزوں سے مرسع ہوتی ہے پھر جوش و خروش والے مقرر آئے یہی کچھ کپڑوں میں اور روزگار میں بھی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب علاقوں میں حضور کا چرچہ تھا خصوصاً فتح مکہ کے بعد اب تو مشہور ہونے والا حضور کی مثل بننے کی کوشش کرنے لگا کہ میں ان کی مثل بنتا ہوں تو میں شہرت پا جاؤں گا سب سے پہلے بڑا چیلنج قرآن کا تھا تو یہ قذاب کیا کرتے ہیں اپنی جسوسی تجربہ کاری کہانت اور خطیبہ نہ مہارت کی مکسچر کو وحی بناتے ہیں قرآن کا ہے نا اس کے برابر میں لانا ہے نا تو پھر یہ مکسچر بناتے ہیں جسوسی بھی شامل ہوتی تجربہ بھی شامل ہوتا کہانت بھی شامل ہوتی اور عربی تو وہ تھے خطیبہ نہ صلاحیت میں اسباب کو چھپا کر کام کر دینے والا آج بھی صاحبِ کرامت ہے اس نے کوئی نہ کوئی سباب جوڑا ہوتا وہ آپ کی نظر نہیں ہوتی وہ پھر ساتھ والے بندے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو بات کو بنا کر آگے میڈیا میں چھوڑ دیتے ہیں سچوں کے جرمت میں جھوٹا دکان کھول تو لیتا ہے مگر کچھ ایام کے بعد چوراہے پہ ہنڈیا پھوٹ جاتی ہے کیونکہ جھوٹی چیز کو سچ بنانا اور ہے اور چیز کا خود سچا ہونا یہ اور ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی خبر ملی تو اس نے برملائلہ نے نبوت کر دی اور بولا مجھ پہ دو فرشتے آتے ہیں صحیق اور شریک اس نے الگ ہی دو فرشتے رفی صحیق کا منہ گہرا اور دور دونوں ہوتا ہے اور شریک شریک کا منہ سورج نکلنے کی جگہ والادن شریکن اس کا منہ ویسے جمیل اور خوبصورت بچہ ہوتا ہے تو یہ دو فرشتے جو ہیں کہا جی یہ میرے اوپر آتے ہیں اب سب سے پہلے یہ اپنا اپنے خاندان انس کتابے بنانے کے لیے گیا اس کے بعد قبیلہ جو تھا مزہج اس کے بڑوں کو تابع کیا کیونکہ یہ مداریگر تھا اس کے پاس لوگوں کو پاگل بنانے کا فند تھا تو انس اور مزہج کہ جو سنجیدہ لوگ تھے وہ کیوں پہ شامل ہو گئے اس لیے کہ قومیت اور عصبیت کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے نہیں تھے وہ طاقتور قبائل یہ چاہتے تھے کہ قریش کی طرح ہمارا اپنا نبی ہو تو جو شائرانہ صلاحیت اور ایک دو شعبتہ دکھاتا تو یہ جانتے ہوئے کی کہ یہ جھوٹا ہے اپنے قبیلے کے جھوٹے دعویدار کے طرف دار ہو جاتے کہ جھوٹا ہے مگر اپنے قبیلے کا تو ہے یہ تھن بجا جب اسود انسی کے خاندان اور قبیلہ والے متقید ہو گئے جب اسود انسی کے خاندان والے اور قبیلہ والے اکثر متقید ہو گئے اب یہ آگے بڑھا جدت پسند اور شدت پسند لوگوں کو ساتھ لے کر نجران پر حملہ کر دیا قریبی تھے نا دس دن تک وار رہی زبید مسلیہ اکثر لوگ جو ہیں ان کو عبارت کہانت اور شرارت تینوں کو ملا کے ان کو گرویدہ کر رہی اب اس کا ایسا گروپ بن چکا تھا جو کبھی کبھی گدہ پبلک میں لے آتا اب اس کے خاص بندے ہو گئے نا یہ باطل جو ہوتے نا یہ اپنے اندر انہی لوگوں کو رکھتے ہیں جو خاص ان کے اپنے آدمی ہیں اور ان کو پبلک میں بھی سامنے زیادہ نہیں کرتے پھر تو فیملیر ہو جائیں گے نا تو یہ گدے کو ہر وقت ساتھ نہیں رکھتے تھے کہ شک ہو جائے گا صدایا ہوا ہے ایسے ظاہر کرتے جیسے سامنے سے آیا ہے آپ تحقیق کریں گوگل میں تو معلوم ہوگا کہ یمن میں بڑے گدے ہیں لوگ جو ہیں وہ اب ان پر پٹرول جو ہیں وہ بیچتے ہیں تو نجران پر جب اس نے حملہ کر دیا قابض ہوا اب یمن پر حملہ کرنے کی تھانگی سات سو افراد پر مشتمل آرمی لے کر یہ یمن پر چڑھ دوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتے ہو سب کو بلا مجھے نبی مانو مسلم و غیر مسلم کسی نے بھی نہ مانا تو یہ جنگ پر عمادہ ہوا سب سے پہلے دارالحکومت پر حملہ کیا اور حاکی میں یمن حضرت شہر بن بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ان کے شہید ہوتے ہی سانعہ والوں نے ہتھیار ڈال دی پچیس دن کے بعد بڑی شان و شوقت کے ساتھ یہ محل غمدان میں داخل ہوا اور شہر بن بازان کی ہر چیز حتیٰ کہ بیوی پر بھی اس نے قبضہ کر لی جو اسود انسی کو نبی نہ مانتا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا اسے سزا دیتا ایک صحابت حضرت النومان وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے تھے ختم نبوت پر پکے تھے اس نے دربار میں بلائے ہو اور کہا کہ اقرار کرو میں نبی ہوں آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا ایک ایک کر کے آپ کی آزا کٹ دیئے مگر آپ نے عقیدہ ختم نبوت سے رجوع نہ کیا اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر موت اتفر ہوئے اب لوگوں کو یہ بلاتا ہے بڑے بڑے لوگوں اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب اقتدار اور طاقت آ جاتی ہے آرمی آ جاتی ہے تو پھر ہر صورت میں اغلا حکم مال لے گا یہ ضروری نہیں ہے اقتدار اور طاقت کے ساتھ سچائی کا ہونا بھی ضروری ہے سید الطابعین حضرت عبداللہ بن صوب المروف ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی الاسود الانسی کی کوشش تھی کہ سارا یمن اسے نبی مانے چنانچہ وہ لوگوں کو بلاتا اور اقرار کرواتا کچھ نے خود کو چھپا لیا کچھ نے عقیدہ چھپا لیا اس وقت یمن میں عبداللہ بن صوب تھے جنہیں ہم ابو مسلم خولانی کے نام سے جانتے ہیں یہ خولانی ان کو کیوں کہتے ہیں طلابہ خولانی اس لیے کہتے ہیں کہ یمن کے قدیم قبیلہ خولان کے یہ فرد تھے یہ قبیلہ ملکہ سبا سے جا کر ملتا ہے خولان قبیلہ کی وجہ سے انہیں خولانی پھر کہا جاتا ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور تو پایا ہے لیکن ظاہری محفل نہیں پائی اس لیے آپ کو سید التابعین میں شمار کیا جاتا ہے اسود انسی نے انہیں دربار بلایا آپ تشریف لے گے آپ سے پوچھتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا ہاں پھر پوچھتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا میں نہیں سن سکتا یعنی یہ نفرت کے لیے جملہ بولتے ہیں کہ میں تیری بات میں نے تیری بات نہیں سنی میں نہیں سن سکتا مطلب یہ ہے کہ تو جھوٹ بورا ہے اس نے تین بار یہی سوال دھورایا آپ نے تین بار یہی جواب دیا اب اسے غصہ آیا اور کریندوں کو حکم دیا عظیم آگ جلائی جائے اور انہیں آگ کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جائے آپ بہت دیر تک آگ کے اندر ٹھہرے رہے اور سب لوگ دیکھ رہے تاریخ نے خود کو دھورایا ایسی لگا ہے جیسے اصحاب الاخدود مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آگ جلا دی ہے اور آگ میں کلمہ پڑھنے والوں کو پھینک دیا حضرت ابو مسلم الخولانی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی دیر آگ کے اندر رہے اس کے بعد کپڑے جھاڑتے ہوئے آگ سے باہر آگ جن لوگوں نے ڈر کی وجہ سے چھپایا ہوا تھا ایمان بڑے خوش ہوئے اندر سے اور زلزلہ آیا اب اس کے بڑوں نے یہ کہا چھوڑ دو انہیں ملک سے نکال دو ورنہ بڑا مسئلہ بن جا گا تھا لی تو باطل پھر کیا کرتا ہے پھر وہ اپنے ذرائع کو استعمال کرتا ہے خفیہ طور پر اور اس بندے کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بندہ آئے گا تو اس باطل کے گروپ کے اوپر اثر پڑے گا حضرت ابو مسلم الخولانی وضی اللہ تعالیٰ کو فوراں یمن سے نکال دیا گیا آپ کو یمن سے نکال دیا اب مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی آرزو تھی مگر سفر نے بہت وقت لے لیا اب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لی جا چکے ان کے مدینہ شریف پہنچنے تک اور اس واقعے کے بیچ میں بہت سے واقعات ہو چکے تھے یمن کے اندر لیکن چونکہ ان کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں وہ بیچ والے چھوڑ رہا ہوں یہ مدینہ شریف پہنچے ابو مسلم خولانی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھد نبی کے درو دیوار ممبر سرکار کو بڑی عقیدت تو محبت سے چھو کر دل کو سکون دے رہے تھے نماز کا وقت ہوا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ کو دیکھا اجنبی ہیں پوچھا آپ یہاں کے نہیں ہو کئے جگہ سے آئے ہو آپ نے عرض کی یمن سے حضرت عمر نے پوچھا اس اسدیقہ سناؤ جسے قضاب نے آگ میں ڈالا تھا تو عرض کی اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے آپ کی نور بصیرت نے جان لیا تو فرمایا سچ بتانا تجھے قسم ہے وہ تم ہی ہونا تو عرض کی اللہ کا شکر ہے کہ وہ میں ہی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں گلے لگایا ان کی پیشانی کو چوما اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کا شکر مجھے زندگی کے اندر ہی ایسے مسلمان سے ملوایا جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں ڈالا گیا اور بچا لیا گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کروائی ہم مدینہ رہے پھر شام چلے گئے سیارو علیہ من نبالہ کے اندر آپ کو واقعہ مل جائے ابن جوزی نے بھی نکل کیا ہے اب اسود انسی کا انجام کیا ہوا لوگوں کو ثابت تو ہو گیا کہ یہ قذاب ہے اسود انسی نے مسلمان حاکم شہر بن بازان کو شہید کر کے جبرن ان کی زوجہ آزاد یا زاز پہلے زا آخر میں زال دونوں پر انسیوشن ان کو اپنے حرم میں رکھ لیں یہ فاقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری ایام کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گی اسابہ فی تمیزی صحابہ کے اندر ہے جن پہلی اسابہ پانچ سو تیتیس بات نمبر ایک ہزار دو سو بیاسی ہے کہ جشیش الدالمی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وابارا تبن یوحنس اب پھر طلبہ کے لئے میں نے اسے وابارا تبن یجنس بھی پڑھا ہے جین حا دونوں ہیں اور با کے اوپر زبر بھی ہے با کے اوپر ساکن بھی ہے دونوں میں نے پر انسیشن پڑھے آپ کا جو بننا چاہے لیکن علم ہونا ضروری ہے آپ کے لئے وابارا یا وابرا یوحنس یا یجنس عام بندے کو کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن جو لوگ تاریخ بیان کرتے ہیں یوٹیو پہ آ کر یا جو طلبہ ہیں ہمارے جب وہ تخریر کرتے ہیں اس وقت فرق پڑھتا ہے جو شیش دالمی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وابارا تبن یوحنس کو خط دیا اور یہ خط لے کر یمن آئے جس میں ہمیں دین میں استقامت اور جہاد کی ترغیب کا کہا گیا یہ بات جامع القبیر مسند جشیش الدالمی میں بھی ہے جشیش اسے پڑھنا کیوں اور اردو کے اندر زیر زبر نہیں ہوگی اس لیہا میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وابارا تبن یوحنس کو خط دے کر حضرت فیروز بن الدالمی دازاویہ اور جشیش بن الدالمی کی طرح بے جاؤ اس میں دین پہ استقامت اور اسود انسی کو قتل کرنے کا حکم تھا بات آگے بڑھانے سے پہلے اسود انسی کی کہانی میں چند اہم کردار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کو قتل کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے حضرت وابارا تبن یوحنس یہ یمنی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھٹی صدی حجنی میں والیہ سنا بنا کر بیجا اور فرمایا وہاں کے مشندوں کو اسلام کی دعوت دو اور مسلمانوں کے لئے محل کے پاس جو ہے وہ محجد بنا اور اس کا قبلہ جو ہے قبلے کا رخ جو ہے وہ مشہور پہاڑ دین ان کی طرف ہونا چاہیے دین دعوت کے ساتھ واہ روی یا رسول اللہ آپ کے علم کے کیا کہنے ہیں پبلک کے اندر سٹلائٹ کا استعمال 1947 کے بعد شروع ہو رہا ہے اور آپ اتنا عرصہ پہلے بغیر سٹلائٹ کے صحیح ڈریکشن بتا رہے ہیں اور آپ وہاں گئے بھی نہیں ہیں اللہ اکبر جل شاہد اور جبل دین یہ مقام سانہ سے تیس کلومیٹر دور ہے مگر سرکار قبلے کی ڈریکشن بلکل پرفیکٹ بتا رہے ہیں ان کی تبریغ سے فیروز بن دیلمی اور قیس بن المکشوخ عقیدہ خطب نبوت پہ بختا ہوئے فیروز بن دیلمی اور جشنش بن دیلمی دونوں یمن کے حاکم شہر بن بازام کی زوجہ جن کو اسود نے بنا نکا کے حرم میں رکھا ہوا تھا ان کے دودھ شریک بھائی اور کزن تھے یہ ابنا کہلوا تھے تو یون میں ابنا کسے کہتے تھے کہ جن کے باپ ایرانی تھے اور ماں جو ہے غوربی حاکم شمن شہر بن بازان شہید کی زوجہ کو اسود انسی کی آدات کا پتہ چلا کہ شراب کے نشے میں یہ دھوت رہتا ہے کوئی عبادت نہیں کرتا اس کا اللہ سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے اللہ کے جتنے بھی انبیاء حضرے ہیں وہ شراب سے تو در رہے ہیں کوئی عبادت نہیں تو جب آدمی ساتھ رہتا ہے تو پھر اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے کسی کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ رہو اس کے ساتھ سفر کرو سفر سے آپ نے واضح ہو جائے گا یہ آدمی کیسا ہے جسوس اسے خبریں لا کے دیتے ہیں اسے کہانت کہہ رہا ہے تو آپ نے اپنے دونوں دودھ شریک بھائیوں فیروز دیلمی کو اور جشیش دیلمی کو بلائیں بلائیں کے حقیقت ساری بتلا دی کہ یہ شخص رات بھر نشے میں دھت رہتا ہے اور جسوسوں سے باتوں کے بارے میں جانتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ میرے اوپر وہی آئی اس سے کوئی شک ہوا تو اس نے دونوں کو محل میں آنے سے روک دیا گیا یہ دونوں مت آئیں لیکن پھر بھی پاتے رہتے تھے خفیہ میگی ہوتی رہتے فیروز دیلمی نے بتایا جہا ہمارے ساتھ اسی کی فوج کا جو قائد ہے کیس بن المکشوہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اب بتاؤ منصوبہ کیسے پورا کیا جائے وہ ایک رات شراب کے نشے میں یہ دوتھ تھا جس نے نبوت کا دعبہ کیا حضور کے بعد شراب کے نشے میں دوتھ تھا یہ چاروں مجاہد جو ہیں فیروز دیلمی جشیش دیلمی کیس بن المکشوہ اور دازویہ محل کے پچھلے دروازے سے داخل ہوئے اور اس کے کمرے تک پہنچ گیا فیروز دیلمی نے آگے بڑھ کر اس کا گھرہ دبا دیا اور سمجھا کہ یہ مر گیا ہے ان کی زوجہ نے بتایا کہ اس کا سانس ابھی جا رہی ہے آپ آگے بڑھیں اور اس کی شہرق جو ہے وہ کاٹتی اور جو کاٹتی ہیں پھر آواز نکل دی ہے وہ آواز نکل دی ہے تو باہر کے دربانوں نے کہا کیا ہو رہا ہے تو آپ بھی خود ہی باہر نکل کے کہنے لگی اس کے اوپر بھئی کا نزول ہو رہا ہے تو وہ ایسی آوازیں نکال دا گئے یہ چاروں رات بھر محل کے اندر نہیں رہے صبح فجر کے وقت حضرت قیس بن المکشوہ نے گردن تن سے جدا کر دی اور فصیل پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ وعن الاسود قذاب عدو اللہ اور قذاب کا سر میں جو ہے نیچے پھینگی تو اس کے ساتھ ہی بھاگے پھر تو وہی بچا جس نے عقیدہ ختم نبوت کو خبول کیا خصائص اور کبرا میں ہے کہ اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ عصود قتل کر دیا گیا ہے اس کو مبارک آدمی نے قتل کیا پوچھا گیا کس نے قتل کیا تو فرمایا فیروز نے اور ساتھ میں یہ فرمایا فازا فیروزا فیروز کامیاب ہوگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آفیش علیہ یہ خبر اس وقت مدینہ پہنچی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باعت ہو رہی تھی اسود انسی کا قتل کے بعد سب نے عقیدہ نبوت کو دل سے مانا حضرت معاذ ابن جبل نے مقام سانہ میں سب کو نماز بڑھائی فیروز بن دیلمی رضی اللہ عنہ کا مزار جو ہے وہ یمن میں ہے تریپن ہجری میں آپ کا ویسا لگا تو مسلمانوں عقیدہ ختم نبوت تو ہمارے مذہب میں بہت اہم ہے یہی بتلانے کے لئے آپ کو مسلمہ قذاب اور اسود قذاب کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ مزید تحقیق کریں اور اللہ حقیقت آپ کے دل میں پختہ کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر موت دے الفاتحہ حضرت فیروز بن دیلمی رضی اللہ عنہ کے لئے اب آخری بات رہ گئی کہ میں نے ہمارا لیکچر دیر لیٹ کیوں ہو گیا وجہ یہ کہ پہلے محرم کے جلسے آگئے ہیں اس کے لئے تیاری شروع کر دی پھر رضی النور کے جلسے جو ہے وہ شروع ہو گیا اور اسٹریلیا جو ہے وہ پہلی دفعہ میں مجھے جانا پڑا حضرت کے موضوع پر لیکچرز تھے وہاں ملاد و نبی پہ بھی تھے میں اپنے پیر بھائی محمد سمیر سابری مددہ ظلال کی دعوت پر اسٹریلیا گیا وہ نو سال سے مجھے دعوت دے رہے تھے وہ ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا اسی سال دوہزار بائی سیپٹمبر میں منظوری ہو گئی میں امریکہ سے سیڈیا کی ائرلائن کے ذریعے ڈائلس سے دوانا ہوا یہ پندرہ گھنٹے سے کچھ زیادہ مسلسل چلتی رہتی ہے پیسیفک اوشن کے اوپر تو وہاں میں یہاں سے سیدھا سڈنی جو ہے وہ پہنچا وہاں ہمارے مرید جو ہیں ہمارے چاہنے والے ہیں وہ وہاں تشریف لا چکے تھے سڈنی پہلے پھر وہاں سے آگے دومیسٹک جو فلائٹ ہے وہ دوسری دومیسٹک جو ہے ٹرمینل کی طرف جانا پڑا تو ان کی وجہ سے ذرا آسانی ہو گئی تو جب میں وہاں سے ایڈی لیڈ اس کا پرنانسیشن ہریکہ اپنا بولتا ہے ایڈی لیڈ جب پہنچا میں سڈنی سے پھر آگے فلائٹ تھی ایڈی لیڈ پہنچا تو سمیر باوہ جو ہے وہ آگے بالکل گیٹ کے آگے آئے ہوئے مجھے وہ دور یاد آگیا کہ جب سید مدنی نیا امریکہ آیا کرتے تھے ہر سال تشریف لاتے تھے مسجد غصی اعظم میں میں تب خطیب ہوتا تھا تو ہم آگے تک چلے جاتے تھے لینے کے لیے نہیں چھوڑنے کے لیے تب حالات اچھے تھے تو وہ بالکل وہ منظر یاد آگیا کہ جب سمیر باوہ بالکل آگے تک آگیا بڑا استقبال کیا پھر ان کے ساتھ گئے تو دوسرے دن نواز جمعہ جو ہے وہ میں نے پڑھائی سمیر باوہ کا ہی جو ہے وہ سینٹر تھا اس کے بعد موہ مبارک کا عسل دیا موہ مبارک سمیر باوہ کے گھر میں برکات کا جو ہے وہ سبب ہے تو سمیر صابری صاحب اسلامی اسوسییشن ساؤتھ اسویلیہ کے پریزیڈنٹ دین کا کام اپنی جیبے خاص ہے یعنی جس کو یہ بولتے ہیں اپنی جیبے خاص سے کر رہے ہیں ربی الاول کے پورے ماہ ہر رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ملاد ہوتا ہے چار جلسے ان کے کیے پانچمہ جلسہ جو ہے وہ پھر اول سیڈی موسک میں ہوا ڈاکٹر کازمی صاحب کی صدارت میں وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ ہمارے چینلز کو سنتے دعوت اسلامی نے کنزل ایمان کا جو ہے وہ ترجمہ مجھے پیش کیا اور میں بڑا خوش ہوا دیکھ کے کہ مفتی عبدالنبی حمیدی نائمی حضرت اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا یہ سلطہ افریقہ میں مفتی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہم سے سینی ہے تھے ذرا پڑتے ہیں میں نے ان کو بلایا تھا جہاں امریکہ دعوت دی تھی انٹرنیشنل کانفرنس تھی تب حضرت حضرت تاج و شریعہ رحمت اللہ کے صدارت تھی مفتی عبدالنبی حمیدی ان کی تقریر تھی اور میرے استاد محترم شاہ الحدیث جاول مصطفی عمجدی جو ہیں ان کی بھی تقریر تھی سمیر سابری صاحب نے میرا جلسہ جو ہے میلبرن میں رکھا میلبرن میں یاسین صاحب نے ہمارے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے بہت محبت سے پیش آئے اور اللہ کا قرم دیکھی کہ جو صاحب ہمیں لینے آئے عظیم صاحب ائرپورٹ پہ انہوں نے میری ہی تقریر اپنی گاڑی میں لگائی کہنے لگے یہ بہت پرانی تقریر ہے اور وہ پنجابی میں تھی تو کہنے لگے کہ میں دس سال سے ایسی تقریر کو سن رہا پھر یاسین بھائی نے بہت پیار دیا بہت محبت دیا ان سب نے وہاں بھی ایک ہال بک تھا وہاں جلسہ کیا میرے بھی کچھ سننے والے جو لاہور میں پاکستان میں سنتے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے بہت سی جگہ جو ہیں وہ دکھائی مجھے کئی گھروں میں دعاوں کے لیے میں گیا میلبرن کے اندر ہر ایک نے بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار جو ہے وہ کیا ان سب کو بھی میں سلام کہتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں اور جتنی دعاوں کے لیے انہوں نے مجھے کہا اللہ تعالیٰ میری عزت رکھ لے اور وہ دعائیں قبول ہو جائیں سمیل صاحبی صاحب سے میلبرن تک آٹھ گھنٹے کی ڈرائیو سے پھر آئے میلبرن کا جلسہ جو ہے وہ اٹنڈ کرنے کے لیے جلسہ انہوں نے اٹنڈ کیا اب فضل خان صاحب جو ہیں ان کے ذمہ سمیل صاحب نے سارا انتظام کیا ہوا تھا بہت مہنگی علاقے میں مہنگی رہائش جو ہے وہ رکھی اس دین کے در کے سنگ کو اور خادم کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دی بہت سی جگہوں پر مہمہ گیا بہت سی جگہوں پر مہمہ گیا بہت سی جگہوں پر مہمہ گیا مہا کی چیزیں دیکھیں کیونکہ دیکھنے سے پھر شان میں کمی واقعہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کے سر پہ ہوتا تو میں اوپرا میں گیا آزان دی میں نے ہاربر کی طرف گیا آزان دی پھر اور فضل خان صاحب مجھے سڈنی ایک جگہ لے گئے میں وہاں جا کے پاڑی کی اوپر چڑھ گئے وہاں جا کے میں نے آزان دی کیوں اس لیے کہ آزان جہاں دی جاتی ہے قیامت کے دن بجگہ جو ہے وہ گواہی دی تو آپ بھی جہاں سیر کرنے کے لیے جاؤ جہاں بھی جاؤ آزان دیا کرو وہ تمہارا سفر سارا بابرکت ہو جائے گا تو میں اسٹریلین بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری مہمان نوازی میں حصہ لیا خصوصاً سمیر سامری صاحب ہیں یاسین صاحب ہیں فضل خان صاحب ہیں ان کے لئے وہاں شرفی جتنے ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے چینلز کو سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے آمین سیڈنی ائرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے سیڈنی ائرپورٹ سے آج کی فلائٹ سیدھا ڈیلس انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ آخری جو ہے خان صاحب نے ہمارے ساتھ وہ تاؤن کیا یہ یہاں سیڈنی سے بچارے اپنے خرشے پر جو ایڈا لیڈ میں ساتھ رہے پھر میلپا پھر میلورن میں بھی ساتھ رہے پھر اس کے بعد سیڈنی سیڈنی پہ انہوں نے ہمیں سارا اس طرح پھرا دیا کہ جیسے کوئی جن جو ہے وہ لے کے نکل جائے سارا کچھ جو ہے دنیا حیران ہو گئی کہ اتا جلدی ہے ایسے علاقے کیسے کھونے تو یہ کرامت ہے تو یہ سب اب ہم ائرپورٹ کی طرح واپس جا رہے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی خان صاحب کے سارے مشکلات دور فرما دے آسانیہ پیدا فرمائیں ان کی زوجہ کو شفاہ دے اور اللہ پاک جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے وہ دعا جو ہے اس سب کے ہی قبول فرما ان کی دعاوں پر کن فرما دے مالک ایک کے بچوں کا مسئلہ ہے مالک ایک کے اگر عزق کا مسئلہ ہے یہ شادی کا مسئلہ ہے ہے پروردگار یا اللہ ہم سب کے قرآن فرما جنہا نے امریکہ میں بھی دعا کے لیے کہا ہے مالکوں کی دعایں بھی قبول فرمالے یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں اس لیے عرض کر رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور یا اللہ پاک میں بھی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مہمائے مہین یا اللہ پاک اپنا فضل دے رحمت دے کرم دے علم دے اور یا اللہ پاک دینے اسلام کی تبلیغ کے لیے میری روانی جسمانی مالی علمی عملی تاکہ تمہیں عربوں کنا اضافہ فرمائے تاکہ میں تبلیغ کر سکو اور اپنی بخشش کروا سکو یا اللہ پاک کوئی غلطی سوچ میں لفظوں میں کوئی ہوگی ہو تو مجھے معاف فرما دینا مالک اے اللہ پاک دعا تجھی سے ہے ولمہ کم دعائے کر رب الشقیہ اے اللہ پاک تیری رحمتیں ہی ہیں وقت درونی کے سارے جیلے امین 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 اللہمہ صلح علیہ سیدنا محمد وآبہ محمد وآلہ محمد وصحاب محمد مبارک وصلح وصلح علیہ